اس کو اپگریٹ کیا جائے کپیسٹی بیلڈنگ ہو اس کی تو یہ کام ان سے لیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے خدشات ہیں اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات پروینشل اٹانومی کی بات ہے اٹانومی ترمیم اس لئے پاس ہوئی کیونکہ یہ محسوس کیا گیا کہ وفاقی حکومت صحیح طریقے سے مختلف شعبوں میں اپنا کردار سر انجام نہیں دے سکتی لہذا یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان موضوعات کو صوبوں کو منتقل کیا جائے تاکہ وہ اپنے رسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں اور اس کے لئے جو این ایف سی اوارڈ اس وقت ہوئے تھا صوبوں کی فیفٹی سیون کوئن فائپ پرسنٹ شیئر تھی اور باقی مرکز کی تھی اب یہ ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ یہ صوبوں کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور مرکز کی پاس کوئی پیسہ نہیں ہے مرکز تو اپنا اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے ہیں مرکز جو ہے ٹیکسز جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ تو حصول نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں سی بی آر صرف اٹارہ پرسنٹ جو ڈی ایس ٹی ہے ریگریسیف ٹیک ہے اس کی حصولی میں اس میں ان کا کیا کردار ہے تو ٹیکسز وہ اپنے جو ہے ٹیکسز بڑھائے اور ڈائریکٹ ٹیکسز تو تاکہ سب کی مسئلے وہ حل ہو سکیں ہم اٹاروی ترمیم کی اگر اس میں کوئی رد و بدل کی گئی ہے اینی ایف سی اوارڈ میں صوبوں کی جو پرسنٹج ہے اس میں کمی لائے گئی تو اس کے ہم مکمل طور پر اس کی مخالفت کریں گے اور اس کا کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے برپور طریقے سے آخری بات لوڈ شیڈنگ کی میں احران ہوں کہ اس سخت کرمی میں جب ملک میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 35 سے 40 ہزار میگا وارڈ بجلی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ اور خاص کر اس صوبے میں سب سے زیادہ اس کی عداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ سب سے زیادہ لائسز اس صوبے کے نہیں ہیں سب سے زیادہ لائسز ہمارے صوبے کے جو ہیں تیسری نمبر پہ آتا ہے باقی دو سبوں کے سے زیادہ ہیں اور جو ڈوز ہیں بقائجات ہیں اس میں سب سے زیادہ تو پنجاب سا ریفرست ہے وہاں پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں یہاں پر لوڈ شیڈنگ ایک تو بجلی کے نرکوں میں اضافہ اور یہ جو ابھی ٹیکس لگایا گیا ہے جو اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے تو اس کو ہم کسی صورت میں بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہماری صوبہ ہائٹل بجلی پیدا کرتی ہے کل ایک صاحب نے کہا کہ چار آزار میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً چھ آزار میکا وارٹ بجلی یہ صوبہ پیدا کرتی ہے اور ہماری کپت دو آزار چھ سو میکا وارٹ کے قریب ہے تو اس لئے یہاں اس صوبہ کے ساتھ یہ نائنصافی ہمیں اس لئے سے منظور نہیں اس کے خلاف ہم یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختلف اضلاع میں اس کے خلاف برپور طریقے سے اتجاج کریں گے تاکہ لوگوں کے ساتھ جگجیتی کا مظاہرہ کر سکیں اس سخت قدمی میں جو صورت حال بنی ہوئی ہے اس میں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے برپور طریقے سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم برپور ہواد اٹھائیں گے کیونکہ یہ ہمارے صوبے کی بجلی کی پیدوار ہے سستی بجلی ہے اور ہم ہمیں محروم رکھا جائے یہ نائنصافی ہے اگر لائن لوسز ہیں اور دوسرے وہ جو ہے وابدہ پاور ڈیویجن کی جو اپنے ناہلی ہے اس کو چپانے کے لیے سارا زور جو ہے ہمارے عوام پر اس کے زور جو ہے وہ ہمارے عوام پر ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم برپور طریقے سے اس کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف جو یہاں پر فاتا کے اور دوسرے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور اس کے لیے برپور اتجاز کیا جائے گا یہ چند ایک بات تھے جو کہ میں آپ نے آپ نے بات کی ہے آپ نے بات ساری مجھے اور آپ نے مشروع ہمائیت کی ہے مشروع ہمائیت کی ہے کہ اگر سب کو اکمال کی دیا جاتا ہے اور سب اکمال کی آتے ہیں اور سب ہمائیت کی فرم بھی کر سکتی ہیں کوئی آپ نے مشروع نہیں مشروع بھی نہیں ہم نے کہا کہ اس کے پہلے خضر حال بتائیں اور یہ کس لیے کیا وجوہات ہیں کہ یہ آیا یہ کسی ہمسائے ملک ملک پریشر کے تحت ہوا ہے کیونکہ ان کے وزید نے بھی یہاں پر آ کر یہ کہ سیکیورٹی تو اس کے تحت کیا گیا یا کیوں اور وجوہات ہیں تو پہلے ہمیں ہم اس پہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جب تک ہم بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں دوسرے ملک میں اگر آپ دیکھیں سب پولیٹیکل پارٹی اس کی مخالفت کی ہے تو اس لحاظ سے اعتماد میں لینے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اس لحاظ سے ہم نے مجھوٹی ہو لی کیا ہے اس کو ایک کمپلینسپ دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل اور یہ سارے اور پھر اس کا یہ کہنا ڈیفیس منسٹر کا کہ ہم کراس بورڈر بھی وہ کریں گے آپریشن بھی کریں گے یہ یہ بھی ایک سنگین مسئلہ کیونکہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو اس لیے ہم سب چیزیں ہیں یہاں پہ وہ مجھوٹی ہیں ہمارے مجھوٹی سب انہوں نے اگر وہ ایک اسی بلکت کے ہیں کیا جو مجھوٹی سب چیزیں ہیں دیکھیں جی جو سوبے کے مفاد کی بات ہوگی جہاں پر ہوگی اور سوبے کی مفادات سیاست سے بالا تک ہوگی ہم اس میں اپنا پلوار ڈالیں گے اور جو ہمیں وہ اس آلیاس سے اپنا جو ہمارے انپوٹ ہے وہ ضرور گئی ہے اس کو آپ کو مستداد نہیں کر سکتے یہ صورتحال یہاں پر رہی ہے جیسے میں نے آپ کہا یہ آپ پریشن کسی ہمسائی ملکہ کیونکہ ان کی جو بیشام کے انسلنٹ کے بار صورتحال قیدہ ہوئی ہے وہ پریشر تو امت پہ اب تک ہے کیونکہ سرمایہ کاری وہاں سے نہیں آرہی انہوں نے مشروع کیا ہوا ہے آپ ریشن کے سیکیورٹی کے لحاظ سے اور انٹرنل جو ہماری سی بیشام اس کے ساتھ ہو کی ہے تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ملک مفاد سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں اس لیے میں نے کہا کہ اتنی عجلت میں جو فیصلہ کیا گیا کیا وجہ ہے کیوں اتنی عجلت میں لیکن یہ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا اور جو معایدہ ہوا تھا اگر اس کو پر عمل درامت نہ ہو تو کیونکہ اس وقت بھی ہر ایک زلدے میں دو قسم کی آرہ تھی نوجوان سارے مرجر کے حق میں تھے جو قبائلی مشہران تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کو پر عمل نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو تکبیت ان علاقوں میں مزید خراب ہوں گے اور اس کا نقصان یہ حکومت پہ ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی معاہدہ کیا تھا وہ پھر نہیں کیا نہیں یہ میں نہیں کہا ہم نے کیا تھا کہ یہ علاقی بھی مین سٹیم پوریٹکس میں مین سٹیم دیولپمنٹ میں مین سٹیم ان کو جو ملے اور ایک جو اس وقت ایک لینڈ اس کی جو خد و خال تھے وہ ان کی دوسر سسٹم میں تھے عام پاکستان کی قوانین ان کو پر لاغو نہیں تھے ایف سی آر کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفات تو اس کی وجہ سے ہوتی ہم سمجھتے کہ اب اگر صحیح سمت میں صبح حکومت ان کو نظرمداز نہ کرے مرکز سے وسائل ملے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں اس وقت آگر آپریشن کیا جاتا ہے یا جو انتلیجن بیس آپریشن دائش کے خلاف ہوگا یا ٹی 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 پی کی خلاف ہوگا دور نکتے ہیں میرے سوال کے افغان ترمان اس بات سے انکاری ہے کہ یہاں پر ٹی 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 میرا خیال ہے کہ قابل کی حکومت نے یہ انکار کبھی نہیں کیا کہ وہاں پر ڈی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے آخون زیادہ بیعت اور وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہے وہاں پر جو ہمارے مذاکرات ہوئے اور یہاں سے جو ٹیمز ان کو آپ رکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دور ازلا میں دور پرونسز میں ان کو منتقل کر دیں جو کہ اب تک ہوا نہیں تو انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ یہ لوگ وہاں پر نہیں اور وہ تو ہم میں بھی پتے سب تو پتے ہے اس کوئی دو آرات نہیں ہیں کہ وہ لوگ وہ ہے لیکن وہ چونکہ افغانستان کی حکومت ان کو کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو بات ایسے تو نہیں ہو سکتی ہم تو سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر ان کے علاقے میں ہیں یہ اس حکومت کی قابل کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ بیٹ کہ ان کے ساتھ اصلاح کرے یا ان کو اگر جول بھی بیجنا ہو یا ان کو بٹائیں اور پھر پاکستان حکومت کا کوئی اس میں کردال آ سکتا ہے اس لیاب سے اس سے کیا پوچھتا میں دیکھیں اس وقت فیض عبید نے جو وہ یہاں پر کوئر کمانڈر تھے انہوں نے دو تین جل بھی بجو آئیت وہاں پر خوٹا کے لوگوں کا وہاں پر بات چیت ہوئی ان کے جو ڈیمانڈز تھے ان کی اوپر بھی بات چیت ہوئی اس میں ایک شک یہ بھی تھا کہ ان کو واپس ری انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پر جو کہ سیٹل ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوات میں اس کے خلاف ریاکشن بھی ہوا تو یہ اب حکومت کا کام ہے حکومت ابھی یہ کہہ رہی ہے دیفنس منسٹر کہتا ہے کہ چار آزار لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی آزار شمار دیں کہ کہاں پر یہ لوگ منتقل ہوئے ہیں وہ خانستان میں جو ان کے ڈیمارڈ سے اُس میں ایک ڈیمارڈ نہیں بھی تاکہ ان کو واپس منتقل کیا جائے سر ہم نومان کی مجیوہ صورت جنال کو جس نہیں کر آپ پریشن نہ ہو تو حل کیا ہو کیسے ہم کائیں تیکی جی آپ پریشن تو پہلے بھی ہوئے ہیں اور آپ پریشن کا نتیجہ آپ دیکھیں تو اگر وہ آپریشن جو تھے ضرب عزبتہ رضو فساد اگر وہ کامیاب ہوئے تھے تو یہ اب کہاں سے یہ لوگ آگئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جب تک جتنی بھی لائن فورسنگ ایجنسی ہیں اور ایک نیشنل ایکشن پلین بنائے گیا تھا اس کو اوپر جب کوئی حالات تھوڑے بہت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت نہیں ہوتا تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو سلسلہ تو ایسی رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلین پہ عمل ہو پولیس اپنا کردار ادا کرے اور ہر ایک چیز کا حل فوج نہیں ہے کہ فوج کو ہر ایک چیز کیلئے آگے کر دیں یہ باقی لائن فورسنگ ایجنسیز کا بھی ایک رول ہے نیشنل ایکشن پلین میں جو چیزیں ہیں اس کو پر عمل ہو تو بہتری آئے گی اس منٹ میں یہ پولیسی جو گوڈ طالبان اور بے طالبان کی پولیسی ہے اس کو بھی ترک کرنی کی ضرورت ہے اس کا قرض سیاست میں تیزی آئی کیا ہے قرض سیاست میں تیزی آئی ہوئی ہے ہر کوئی اسٹرلیشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے آپ نے جو پرس اس کی میرے خیال میں خیال پتوپا کی کسی بندر کو اس اختلاف نہیں لیکن جو بندہ اسٹرلیشمنٹ کی محال پت کرتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے اور لوگ ان کا پسندیدہ لیڈر پڑھتا کیا آپ کی سیاست میں بھی تیزی آئی کی اسٹرلیشمنٹ کا دیکھو ہم اپنی ذات اپنے اس کے لئے بات نہیں کرتے ہیں ہم مل کی بہتری کیلئے کی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے دعوے کریں اور ایسے وہ کریں جس سے شاید کچھ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں ہم سیاست کرتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں جو زمینی صورتحال ہے یہاں پر اس ملک میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور عوام کی مفاد کی سیاست کرتے ہیں جو جتنی بھی ادارے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے دائرے کے اندر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک صحیح سمت میں چل سکے بہت ہی ہے چھ ہے